اللہ تعالیٰ یا ایوہ اللہ سلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابت یا سید یا نور اللہ میرے واجب الاحترام دوستو مشاہِ خوزان علماء اکرام حمد جزین حاضرین محفل اصل بات یہ ہے کہ آپ لوگ یہاں آئے ہیں جن لوگوں کی محفل میں آئے ہیں جن کے بارے میں یہ محفل انعقاد پذیر ہوئی ہے اور جن کی وجہ سے یہ لوگ جاؤگ در جاؤگ مختلف علاقوں سے یہاں آئے کوئی ان کی بات سمجھو کہ ان کو یہ عظمت یہ مرتبہ کیسے حاصل ہر ایک کی قبر پر تو ایسے اجتماع نہیں ہوتا ہے ہر ایک پردہ کرنے وعدے کی قبرے تو مرجع خلائے چشمہ فیض نہیں آپ کی سمجھ میں اگر ایسے لوگوں کی بات ہی نہ آئی تو آپ میں زوج کیسے پیدا ہوگا کہ ہم بھی ان کی ریز کریں ہم بھی جن کے پاس آئے ہیں وہ باطن میں بھی ہیں اور ظاہر میں بھی بیٹھے ہیں جن کے مزار پر جن کی محفت پر آپ تشریف لائے ہیں وہ باطن میں بھی ہیں اور ظاہر بھی آپ کے سامنے بیٹھیں اگر کسی کو شک شبہ ہو تو میں قرآن و حدیث کی روشنی میں نکال دوں گا میں اس کائنات میں مجھے بھیجا ہی سکھی گیا ہے کہ جس کو شک ہو وہ میدان میں آکے نکال دوں میں غلام آنے غلام آنے غلام غلام رسول اور رسول کے غلاموں کا بھی غلام ہوں اور میں تمام مشاہ غلام علماء اکرام کے قدموں کی دھول لیکن اپنی نفی کر کے پھر اپنا اسبات بتاؤں گا کہ لا الہ کے بعد اللہ کیسے مارز وجود میں آیا میں دنیا کا سکالر ہوں صرف پاکستان میں نہیں اور میں قرآن مجید فرقان حمید کا اسپیشل میرا سبجیکٹ پوری دنیا میں اسلام جس کو قرآن ی فقہ اسلام ی فقہ کہتے ہیں ججز وکلا پڑے دکھے بہت سے لوگ سپریم کورٹ کے جسپسوں تک اس فقیر سے آکے فقہ قرآن کی سیکھتے ہیں یہ شام سے آپ نے اب تک جو کچھ بیان کیا تقریر کی شکل میں نات کی شکل میں جس طرح سے بھی ہے اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی آپ اپنے ایک ہی شیر کو ایک ہی آیت کو ایک ہی حدیث کو سمجھ جائیں تو آپ یہاں سے مرد کلندر بن کے اٹھیں گے یہاں سے اٹھتے ہی آپ کی عظمت کا چرچہ ہو جائے گا کیسے اللہ رب العزت رب العرب کا اس کائنات کو اس انسان کو بنانے کا مقصد سمجھا کوئی ہے اس بری محفل میں جو اٹھ کے مجھے بتائے کہ ہم اس جہان میں کس لیے آئے ہیں کیا ہم اس جہان کے ہی ہیں یا کسی اور جہان سے آئے ہوئے ہیں اور یہاں ہم نے کیا کر کے واپس جانا ہے یہاں سے آپ کو کیا ملا ہے اور وہاں سے کیا لے کے آئے ہیں اور یہاں سے کیا لے کے جانا ہے میریا صدا رہتا ہے خطابت نہیں ہے لیکن بزرگوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ چند منٹ میں صرف ایک دو اشار کی تفسیر بیان کر کے آپ سے اجازت لوں گا پھر جیسے آپ کی روٹین چل لیں یہ چلتی رہے اللہ رب حزت نے فرمایا منٹ انتو کنزن مخفی انفا احباب تو انعور فا فخلقت الخلق میں ایک مخفی خزانہ تھا میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤ میرا پتا چل جائے کہ مخفی خزانہ کیا تھا میں ظاہر ہو جاؤ تو یہ ساری قائنات میں نے بنائی اللہ ہوا گارڈز ماتو آنلی فار ہی انٹریڈیوس اللہ رب اللہ کا صرف مقصد کائنات بنانے کا یہی ہے کہ میرا پتا چل جائے کہ میں بھی کچھ تھا تو کنتو کنزن کے پردے میں جو راز تھا آج بن بن کر وہ خیر العمم آ گیا اگر لفظی معنی سمجھتے ہیں محمد مصطفی احمد محتبا خیر ورا نور الحدا شمس تحا صورت خدا امد کنزن کے پرتے میں جو راز تھا آج بن کر وہ خیر العمم آ گیا عاشقوں کے لئے سجدہ گاہ بن گئی جس جگہ ان کا نقش قدم چونکہ یہ محفر عشق والوں کی ہے عقل والوں کی نہیں عقل والوں کی محفر میں ایسے اسرار اور رموز بیان نہیں کیا جاتے اور عشق والوں سے یہ اسرار اور رموز چھپائے نہیں جاتے یہ عشق والوں کی محفر عقل کا یہاں کام نہیں ہے کہ وہ اس راز کو سمجھ جائے بڑی مقدس کے بعد حضرت علامہ مولانا سردار حسین فیصل آبادی دیوبندی جب مرشد کامل ملے پردہ اٹھایا تو اسی نے اپنے ملفوزات میں فرمایا روی روی کاکھنا عقل دا رب کر جتے عقل پہنچی پیدا دھڑے کی سرور امبیات تنقیل کی ایس عقل ایمانہ دے دھڑے کی جد مای آکھیا پیر دی ذات رب تنقید سے فرصت نہیں جا بات جائے ہوں میں بیسے برز کرنا میں شروع کرنا بہت بہت زیادہ ہوں اکلا مارے آنے ترلے بڑے کی تو میرے دوست میں وحت الوجود کا قائل ہوں اور وحت الوجود ہی بیان کرتا ہوں اور یہ جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں سب نے وحت الوجود ہی بیان کیا ہے میں کریم کی بات سے وحت الوجود بیان کرتا ہوں گہرائی میں نہیں جاتا حضرت خاجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ جس کو ہند نبی کا خطاب ملا ہے جو نبیوں نے کام کیا خاجہ غریب نواز نے کیا سب ہوسین کی خدمت میں ایک شیر لکھا پڑھ کے اس کی ترجمانی کر کے میں اپری سپیچ کو روز کروں گا شاہ اس کو حسین میں یہ کہتا ہوں پڑھتے ہیں سٹیجوں پہ سارے پڑھتے ہیں اگر ایک بھی سمجھ جاتا تو حسین کا رنگ چڑھ جاتا سب حضرت کو زندگی میں جو اس کو سمجھ جاتا اس پہ حسین رنگ چڑھ جاتا اور جس پہ نہیں چڑھ وہ اس پہ سمجھ نہیں پڑھتا رہا پڑھ اور چیز سمجھ کہ ہو جانا اور چیز شاہ اس حسین بادشاہ اس حسین دین اس حسین دین پناہ اس حسین سرداد نداد دست دست یزید حقہ کے بنا لا الہ مطلب کیا ہے شاہ اس حسین اگلا جہان جس کو بقا کہتے ہیں اس کا مالک جو ہو اس کو شاہ کہتے اس جہان کے مالک کو بادشاہ کہتے اس جہان کا بھی مالک شاہ حسین بادشاہ حسین دین حسین جس کا نام دین ہے وہ الفاظوں میں نہیں ہے اس کی شکل دیکھ نہیں ہے تو حسین کو دیکھ دین حسین دین پرا حسین دین کو پناہ دینے والا بھی سر داد نداد دست دست کے جزی سر دے دیا مگر اپنا ہاتھ باطل کے ہاتھوں میں نہ حقہ کے بنائے لا الہ کے میں نہیں لفظی معنی ہے کہ دونوں جہان میں کچھ موجود ہے نفی ما سو لا الہ حقہ کہہ دیا آگے اسد ہے حسین ان دونوں جہانوں میں کچھ بھی نہیں مگر حسین تو چھپا کہا ہے اس شیر کے بعد اگر کہے کہ حسین چھپ گیا چھپ گیا تو وہ کون سا شخص ہے میرے سامنے آئے جو چھپانے والا میں ظاہر کرتا وہ چھپائے حقہ بینائے لا الہ است حسین اب ہے کیا اللہ تعالیٰ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ سلم سے عرض کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سب سے پہلے اللہ نے جو کچھ بنایا وہ کیا تھا تو آپ نے فرمایا یا جابر خالق اللہ نور نبی سب سے پہلے اللہ نے اپنے نور سے میرا نور بینا اور میرا نور ما خالق اللہ کل شاید من نور پھر یہ قائد ناد عرش عظیم سے تحت سنا تک میرے نور سے پیدا تھی تو کون سی چیز ہے جو نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بائے ہر چیز میں نبی کا نور ہے اور ہر چیز سے نبی کا ظہور ہے جب ہر چیز میں نبی کا نور ہے ہر چیز نبی کے نور سے پیدا ہوئی ہے تو نبی پاک سب صدر نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے میں حسین سے حسین مجھ سے ہے میں حسین سے جب نبی کا ظہور ہر شہر میں ہے اور نبی کا وجود ہی حسین کا وجود ہے یہ کائنات کی قورسی چیز ہے جس میں حسین پھر فرمایا آنا آنا و علی نور واحد میرا اور علی کا نور ایک اب تینوں کا وجود جب ایک ہے نبی کا وجود حسین کا وجود علی کا وجود تو کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ نبی غیب ہے نبی اجل ہے اگر نبی غیب نہیں ہے تو حسین اور علی بھی غیب دیکھنے کی ضرورت ہے کسی کامل مدر کو تلاش کر کے ان ہستیوں کو حضوری میں دیکھ لو وما توفیق اللہ باللہ وآخر دعویہ من الحمد للہ رب العالمين